بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے ہارٹ اینڈ ساور سوپ چکن کون سوپ اور اس کے ساتھ ٹومیٹو سوپ میں آپ کو تین قسم کے سوپ جو ہے وہ آج بتاؤں گی کہ کیسے بنتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں چکن ہارٹ اینڈ ساور سوپ جو ہے وہ تیار کرنے لگی ہوں تو اس کے لیے جو ہمیں اجزاء چاہیے وہ اس طرح ہے ہمیں چاہیے ایک بٹا تین ٹیبل سپون سالٹ یہ ایک پیاز ہے میڈیم جس کو میں نے چھ پیسز میں کٹ لیا ہے اس کے بعد یہ تقریباً تھوڑی سی ادھرک ہے جس کو میں نے بریک بریک پیسز میں کٹ لیا ہے اس کے بعد یہ لیسن ہے جو میں نے چھیل لیا ہے اور یہ تقریباً آٹھ سے نو جوے ہیں لسن کے تو نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہمارا چکن ہے چار سو گرام چار سو گرام یہ چکن ہے تو اس کو جو ہے میں نے اس وقت ادھر پتیلی میں ڈال کے تو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو یہ جو ہے اس کے اندر ہم باقی چیزیں شامل کر دیتے ہیں سب سے پہلے اس کی جو ہے ہم یخنی بنائیں گے تو چلے ہم شامل کرتے ہیں یہ سب سے پہلے میں اس کے اندر لیسن ڈال دیتی ہوں اس کے بعد یہ ادھرک اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں پھر اس کے اندر یہ پیاز ہم ڈال دیتے ہیں اور سب سے آخر میں اس کے اندر جو ہے یہ میں نمک ڈال دیتی ہوں تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں بس اتنا ہی چیزیں اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اور ہمیں اس کی یخنی بنانی ہے تو یہ تقریباً چار سو گرام جو چکن ہے اس کے اندر میں نے دو کلو پانی ڈال دو لیٹر پانی ڈالا ہے تو جب یہ پک کے اس کو آدھا گھنٹہ تقریباً ہم پکائیں گے اور جب یہ ڈیڑھ لیٹر کے قریب پانی رہ جائے گا تو تب ہم جو ہے اس کو آگ بند کر دیں گے اور اس کو ہم اتار دیں گے تو چلے ہم نیکس پریپریشن کرتے ہیں جب تک یہ یخنی ہماری بنتی ہے تو ویورس اس وقت جو ہے ہماری یہ یخنی کو بنتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب میں نے یہ شروع کیا تھا تو اس میں جو میں نے ادھرک کا پیس ڈالا تھا وہ میرے پاس صرف ایک انچ کا تھا جو کہ کم تھا مجھے ایک انچ کا اور مل گیا ہے تو وہ میں کاٹ کے اس کے اندر شامل کر رہی ہوں تو ہمیں ٹوٹل جو ہے وہ دو انچ کا درک کا ٹکڑا چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے تو اب یہ ڈال کے تو پھر دو انچ کا پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے ہم اس میں کالی مت شامل کریں گے اور منٹ کے لئے جو ہے وہ ہم ادھر بائل ہونے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ویئر سے اس وقت جو ہے یہ ہماری اپنی یہ بن کے تیار ہو گئی ہے بلکل اب میں کیا کروں گی کہ میں اس کے نیچے جو ہے وہ آگ بند کر دوں گی اور اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دوں گی ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو جو ہے وہ ہم نے چھنی کے مدد سے چھان لینا ہے اور اس میں سے ساری چیزیں جو ہے نا باہر نکال لینی ہے اور پانی سیپریٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو گوشت ہے اس میں سے نکال کے تو وہ ہڈیاں الیدہ کر دینی ہے وہ گوشت الیدہ کر لینا ہے اور گوشت کے جو ہے وہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کر لینی ہے تو چلیں یہ سب کچھ میں کر لوں اور کر کے پھر میں تو ویورس یہ دیکھیں اس وقت جو ہماری یہ یخنی ہے اس میں سے میں نے چکن نکال لیا ہے اور باقی ساری چیزیں بھی نکال دی ہیں اور اس کو میں نے دوبارہ سے اب اوبلنے کے لیے رکھ دیا ہے تو اس کے علاوہ ہمیں جو باقی چیزیں چاہیے ہیں وہ یہ ہیں یہ چکن ہے جو کہ میں نے اس کے اندر سے نکال لیا ہے یہ ہم اس وقت اس کے اندر ڈال دیتے ہیں سٹریٹ اوے تو جیسے ہی اس کو وائل آئے گا پھر اس کے بعد میں اس میں جو چیزیں ڈالوں گی وہ یہ ہیں تھوڑی سی میں ڈالوں گی اس کے اندر یہ گارجر کٹی ہوئی یہ دیکھیں بہت زیادہ باری کٹی ہوئی ہے تھن اور یہ تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبل سپون ہے اور یہ ہے بندگو بھی کیبیج تو یہ بھی تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبل سپون ہی ہے کچھ لوگ اس میں شملہ میرچ بھی ڈالتے ہیں تھوڑی سی باری کٹ کے لیکن مجھے وہ پسند نہیں ہے تو اس لیے میں وہ نہیں ڈال رہی لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے یہ ہم نے جب سوپ بن جائے گا تو اس کے اندر یہ چیزیں شامل کرنی ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ہمیں چاہیے وینگر وائٹ وینگر براون وینگر وائٹ وینگر اور یہ سویا سوس تو ہم سویا سوس اس کے اندر اس وقت ایڈ کرتے ہیں تقریباً اگر آپ زیادہ کھٹا کرنا چاہیں تو اس کے اندر ہم یہ ایک ٹیبل سپون اپنے ڈالنا ہے اگر آپ زیادہ کھٹا کرنا چاہیں تو اس کے اندر ہم یہ ایک ٹیبل سپون تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر صرف ایک ٹیبل سپون ہی ابھی شامل کروں گی باکی جو ہے میں سوپ کے ساتھ رکھوں گی تاکہ جس نے مزید ڈالنا ہے وہ اس کے اندر مزید ڈال لے تو جو کالی مرچ ہے وہ پہلے ہی اس کے اندر میں نے آدھی ٹی سپون ڈال دی ہوئی ہے تو اس کے اندر تقریباً ایک کوارٹر ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ اور شامل کروں گی یہ اس کے اندر بس تھوڑی سی ہے تو ایک چوتھائی ٹی سپون ہے تو میں ایک چوتھائی ٹی سپون ہی اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اس وقت اور نمک جو ہے وہ ہم اس میں نہیں ڈالیں گے نمک ہم اس وقت ڈالیں گے جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو اب چونکہ یہ پانی جو ہے ہمارا وائل کے قریب ہے تو اس کے اندر ہم یہ چامل کر دیتے ہیں یہ گاجر اور یہ بندگو بھی اس کو جو ہے ہم تقریباً تین منٹ کے لیے پکائیں گے اس کے اندر صرف تین منٹ کے لیے اس سے زیادہ نہیں تو اس کے بعد ہم پھر فردہ اس میں ایڈ کریں گے میں آپ پھر آپ کو بتاتی ہوں وہ ایک چیز بتانا بھول گی کہ جو ہارٹ اینڈ سوڈ سوپ ہے اور جو یہ چکن کون سوپ ہے اس کے اندر کیا ڈیفرنس ہے یہ اس کے اندر جو میں نے اس وقت ڈالا ہے گاجر اور کیبیج بندگو بھی لیکن جو اگر ہم آپ چکن کون سوپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے یہ دونوں سبزیاں نہیں ڈالنی ہیں اس کی جگہ پہ آپ نے یہ ڈالنا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون اس کو آپ کسی بھی چوپر کے مدد سے صرف ایک منٹ کے لیے تھوڑا موٹا موٹا گرائنڈ کر لیں اور گرائنڈ کر کے گاجر اور کیبیج کی جگہ پہ آپ نے یہ چیز شامل کرنی ہے باقی سارا پروسس جو ہے وہ بلکل سیم ہے یہ سیم طریقے صحیح بنے گا صرف گاجر اور کیبیج کی جگہ پہ یہ کون آئے گا اس کے اندر مکعی کے دانے جو ہیں یہ ہم شامل کریں گے تو چلیں نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے تو بیورس اب ہم نے نیکسٹ اپ کیا کرنا ہے ہم نے نیکسٹ اپ یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو ہے تین ٹیبل سپون جو ہے کون فلاور لیا ہے اور میں نے چار ٹیبل سپون پانی ڈال کے تو اس کے اندر اس کون فلاور کو مکس کر لیا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پتلا ہو گیا تھوڑا سا بلکل اسی طرح کی آپ نے کنسسٹنسی اس کی بنانی ہے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو سوپ کے اندر شامل کرنا بیٹری جو بلکل ڈیڈ ہو گئی ہے چانے کی مجھے پتہ نہیں چلا تو جو سوپ کے اندر ڈالتے ہوئے یہ کون فلاور جو تھا سوپ کے اندر ڈالتے ہوئے ویڈیو نہیں بن سکی تو میں آپ کو صرف سمجھا دوں یہ میں نے دوبارہ سے بنایا ہے تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے کس طرح یہ اس کے اندر ڈالنا ہے میں آپ کو بلکل اسی جگہ پہ اس ویڈیو کو فیکس کروں گی جہاں پہ یہ ہونی چاہیے اور جہاں پہ آپ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے تو آپ آدھا آپ پہلے ڈالیے گا اور اس کو مکس کر لیجئے گا اچھی طرح پھر آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر لیجئے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ پتلہ ہے تو آپ اس کو مزید جو ہے آدھا بچ گیا اس میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ شامل کر سکتے ہیں اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ اب جو سوپ کی کنسسٹنسی ہے یہ بلکل ویسی ہے جیسی آپ چاہتے ہیں اتنا ہی گاڑا یا تھک سوپ آپ چاہتے ہیں تو بس وہاں پہ اس کو ڈالنا بند کر دیں اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم اس کے اندر انڈا شامل کریں گے تو ہمارا نیکس ٹیپ یہ ہے کہ یہ میں نے دو انڈے لیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح پھینٹا کہ یہ جان نہیں ہوئے بس ہلکا سا دو تین دفعہ میں نے اس طرح اس کو کیا ہے اور اس کے بعد یہ ہے ہم اس کے اندر شامل کریں گے چونکہ جو ہے وہ یہ زیادہ سوپ ہے تو اس لئے میں نے دو انڈے لیا ہے اگر کم سوپ ہو تو پھر ہم ایک ہی انڈا استعمال کرتے ہیں تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے غور سے کہ میں نے اس کو کس طرح اس کے اندر ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں پہلے میں اس کے اندر آدھا انڈا ڈالوں گی اور میں نے ایک دو تین چار پانچ گننا ہے بس اور اس کو تھوڑا سا میں نے ہلا دینا ہے بس میں نے یہ آپ کو گن کے اس لئے بتایا کہ اس سے زیادہ وقفہ نہ ڈالیں ورنہ وہ ایک جگہ پہ ہی یہ جو ہے انڈا یہ موٹا سا ہو جائے گا اب اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کے اندر تھوڑا سا اور شامل کرنا ہے جو بکایا رہ گیا ہے یہ ایک دو تین چار پانچ اور یہ دیکھیں اب اس کو آپ مکس کر دیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے زور زور سے اس کو ہلانا شروع کر دینا ہے بس آپ نے تھوڑا سا اس کو ایک دفعہ مکس کرنا ہے اور جب آپ کو لگے کہ یہ اب مطلب ایک منٹ گزر گیا ہے انڈا ڈالے ہوئے تو اس کے بعد آپ اس کو زیادہ ہلا سکتے ہیں لیکن میں اس کو بھی تھوڑی دیکھ تک ہلا ہوں گی تو یہ دیکھیں اس وقت جو ہے یہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے اور اس کی کتنی اچھی شکل بنی ہے تو میں بس آپ کو یہ پلیٹنگ کر کے دکھاتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم دوسرا جو ہے ٹومیٹو سوپ وہ تیار کرنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ ہمارا ہارٹ اینڈ سور سوپ جو ہے یہ بالکل تیار ہو چکا ہوئے تو یہ بے انتہال عزیز بنا ہے اور یہ اس کے ساتھ میں نے رکھا ہے سبز مرچ اس کے اندر وہ ہے سرکہ تو اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ کم کھٹا ہے تو اس میں سے آپ یہ سبز مرچ اور اس کے ساتھ سرکہ شامل کر سکتے ہیں یہ پھر سرخ مرچ ہے اگر آپ سرخ مرچ شامل کرنا چاہیں بلیک پیپر اس کے اندر آلرڈی ایڈ ہے اور اس کے اندر نمک اور اس کے اندر کالی مرچ ہے تو جو بھی چیز آپ کو کم لگے وہ آپ جب آپ کھائیں گے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ تو پلیز آپ یہ ضرور ٹرائی کریں یہ بے انتہال عزیز بنتا ہے اور اگر آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھول جائیں گے جو آپ نے چائنیز ریسٹورنٹس میں کھایا ہوا ہے تو آپ اس کو بلکل بھول جائیں گے یہ انشاءاللہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور پھر مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا تو اب جو ہے ہم وہ ٹومیٹو سوپ بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے ایک پین میں میں نے یہاں پہ پانی لیا ہے دو گلاس اور اس کو میں نے وائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب یہ ٹومیٹو میں نے لیا ہے تین تقریبا میڈیم سائس کے اس میں بھی جو گرہ سب چیزیں شامل ہیں تو ان کو میں نے بریک بریک پیسیز میں کاٹ لیا ہے اب اس کو جو ہے میں یہ پانی کے اندر شامل کر دیتی ہوں اور اس کے بعد اس کو پکنے دیتے ہیں ہم تقریباً دس سے پندرہ منٹ تو مین وائل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں اور کن چیزوں کی ضرورت ہے ٹومیٹو سوپ بنانے کے لئے جو ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے یہ کالی مرچ ہے بلیک پپر یہ ہے تقریباً ایک ٹی سپون ہے یہ ہمارے پاس ہاف ٹی سپون ہی یہ ہمارے پاس سالٹ ہے ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ ہے سویا ساس اور آدھا ٹی سپون جو ہے یہ میں نے لیا ہے سرکہ چونکہ ٹومیٹر بھی کھٹی ہوتے ہیں تو اس لئے اس میں ہم جو ہے یہ سرکہ کم ڈالتے ہیں یہ ہاف ٹی سپون ہے تو اس کے بعد یہ ایک انڈا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کچھ کون فلاور تو وہ سوپ کو گاڑا کرنے کے لئے تو ابھی پہلے یہ جو ہے ٹومیٹو سوپ یہ ہمارا بن جائے یہ تھوڑا سا ٹومیٹر ہمارے پک جائیں اور بلکل یک جان ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ہم نیکس پروسس سٹارٹ کریں گے تو اس کو ہم تقریباً ہم پندرہ سے بیس منٹ تک پکنے دیں گے تو اس کے بعد پھر میں نے آپ کو نیکس ٹیپ بتاؤں گی تو یہ دیکھیں بیورز ہمارا جو یہ ٹومیٹر ہے یہ تقریباً ملٹ ہو چکے ہیں بس باریک باریک سے پیس یہ دیکھیں اندر رہ گئے ہیں تو اب بس ہم اس کو فائنل کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے جو ہم کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے اس کے اندر یہ میں ڈالوں گی ایک آلی مرچ آف ٹی سپون نمک آف ٹی سپون سویا ساوس آف ٹی سپون سرکہ وینیگر آف ٹی سپون اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے کون فلاور ڈالنا ہے ہم نے تقریباً میں نے دو کے قریب ٹی سپون مکس کر لیا ہے کون فلاور پیالی میں اور میں دیکھوں گی کہ مجھے کتنا چاہیے اس کے لئے تو میں ساتھ ڈالتی ہوں ساتھ ہی میں مکس کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے ابھی یہ جب گاڑا ہونا شروع ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کتنا چاہیے اور یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو گیا یہ میں ویور صاحب کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ٹیمیٹو سوپ ہے یہ یوکے میں بہت زیادہ اپسند کیا جاتا ہے تو یہ ٹیمیٹو سوپ کی ریسپی میں نے اسی لئے بنائی ہے اب ہمارا جو لاسٹ ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر انڈا ڈالنا ہے تو انڈا آپ نے جو ہے وہ ایک انڈا میں نے لیا ہے اور اس کو لے کے میں نے اس طرح سے پھینٹ لیا ہے تو یہ جو ہے پہلے آدھا انڈا اس کے اندر ڈالوں گے اور پھر آدھا ایک دو تین چار پانچ آپ نے فائیو تک گرنا ہے اور اس کو مکس کر دینا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے یہ آدھا جو رہ گیا تھا یہ بھی میں ڈالتی ہوں ایک دو تین چار پانچ دو تین چار پانچ تو بس اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم پکائیں گے اور ہمارا جو یہ سوپ ہے یہ ریڈی ہے بالکل تو یہ دیکھیں ویورز یہ جو ہے یہ اس وقت پکنا شروع ہو گیا ہے دوبارہ سے بائل ہونا شروع ہو گیا ہے ہم اس کو صرف ایک منٹ کے لیے فردر پکائیں گے اور پھر جو اس کے نیچے آگ ہے وہ ہم بند کر دیں گے اور یہ ریڈی ہو جائے گا بالکل تو میں آپ کو پلیٹنگ کرتی ہوں اور پھر میں پلیٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ویورز ہمارا جو ٹومیٹو سوپ ہے یہ بھی اس وقت بالکل ریڈی ہو چکا ہوا ہے تو سوپ کے ساتھ یہ جو ہے یہ ریڈ چلی ہے اور جس کو میں نے پانی کے اندر بھی ہو کے اس کا وہ ایک بنا لیا ہے ذرا محلول سا اس کا بنا لیا ہے تو اگر آپ چلی سکانپسن کرتے ہیں تو آپ چلی بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ نے سرکا اور سبز مرچ ڈالنی ہے تو یہ سرکا اور سبز مرچ یہ ہے باقی کالی مرچ اور نمک میں اس کے اندر ایڈ کر چکی ہوں وہ آپ کو دوبارہ ڈالنے کی صورت نہیں ہے تو اس وقت ہمارا جو یہ سوپ ہے یہ بلکل تیار ہو گیا ہے ٹومیٹو سوپ اور یہ پینے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو پلیز اگر آپ کو یہ میری ہاتھ اینڈ سوپ کی اور یہ ٹومیٹو سوپ کی ریسپی بسند آئی ہے تو پلیز آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ شیئر کریں